سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں کچھ دیر تک قویراج ان جان لیوہ اور تیز حملوں کو روکتا رہا تھا وہ جاریت بلکل بھول گیا تھا شرف اپنا دفاع کر رہا تھا یہاں تک کہ تیز اور پرخطر حملے کرتے ہوئے عبداللہ قراتگین نے اسے تھکا مارا تھا اور اس کی حالت اب صاف بتا رہی تھی کہ وہ اداسی کے تھکن اور نارسائی کے قرب کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے اس لیے کہ اب وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے بڑی مشکل سے صرف اپنا دفاع کرتے ہوئے عبداللہ قراتگین کے حملوں کو روک رہا تھا تھوڑی دیر تک مزید جب ایسی ہی حالت رہی تو بھر دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا قوی راج کی حالت عبداللہ قراتگین کے تیز حملوں کے سامنے اب زرد پتوں کی کہانیوں، سزکتے جذبوں، غلامی کے بڑکتے بارود، آنکھوں کے بازار میں بوجی مشلوں اور سنگساری سے ماتوب اسمت دریدہ عورت کسی ہونا شروع ہو گئی تھی ایک موقع پر قوی راج نے جب عبداللہ قراتگین کے تیز حملوں سے بچ کر زردنب لینے اور سستانے کی کوشش کی اور اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹانا چاہا تب عبداللہ قراتگین نے اپنی ڈال اس زور سے اس کے شانے پر ماری کہ قوی راج لڑ کھڑا کر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اس کی تلوار اور ڈال دونوں ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اس موقع پر ایک جست لگاتے ہوئے عبداللہ قراتگین بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا ذرا فاصلے پر کھڑا رہا اور پھر کھولتے ہوئے لہجے میں وہ قوی راج کو مخاطب کر کے کہنے لگا تو ابھی گھوڑے سے گرا ہوا ہے اور گری حالت میں تجھ پر حملہ آور ہو کر میں تیرا خاتمہ نہیں کروں گا میں یہیں کھڑا رہتا ہوں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی تلوار اور ڈال اٹھاؤ اور تازہ دم ہو کر نئے سرے سے میرے ساتھ مقابلے کی ابتدا کرو اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑا راج جیپال اور اس کا بیٹا انند پال دونوں پریشان اور فکرمند تھے اور ان کے درمیان کھڑی کوشل دیوی کی حالت قابل دیب تھی چہرہ اس کا سرخ ہو چکا تھا آنکھوں میں دور دور تک مایوسیاں رکس کر رہی تھی جبکہ دوسرے سالاروں میں سے پدم گبت اور بھیم چندر بھی بڑی افسردگی کی حالت میں گھوڑے سے زمین پر گرے قوی راج کی طرف بڑے غور سے دیکھتے جا رہے تھے اس موقع پر حسین اور خوبصورت کوشل دیوی اپنے باپ راج جیپال کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی اداسی اور افسردگی میں کہنے لگی پیتا جی میں یہ کیا معاملہ دیکھ رہی ہوں ہمارے ہاں قوی راج جیسا کوئی تیغزن ہے ہی نہیں اور ہمارے ہاں آج تک کوئی راج کو اور آج تک ہمارے ہاں آج تک قوی راج کو تیغزنی اور حرب و ضرب کے دوسرے عمور میں کسی نے زیر ہی نہیں کیا لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو تیغزن انفرادی مقابلے کے لیے اترا ہے وہ بری طرح قوی راج پر چھاتا چلا گیا ہے پیتا جی قوی راج نے تیز اور جان لیوہ حملے کیے تھے لیکن بعد میں مسلمانوں کا تیغزن ایسا چھایا کہ قوی صرف دفاع تک محدود ہو کر رہ گیا اور اب مسلمانوں کے اس تیغزن نے انتہائی کربخیزی کی حالت میں قوی راج کو اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ قوی راج کی انتہا درجہ کی بے عزتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سے گرا ہے اس کی تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے جبکہ مسلمانوں کا سلار اس بے بسی کی حالت میں اس پر حملہ آور نہیں ہوا صرف فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہے اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے حالانکہ اس موقع پر وہ قوی راج پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام بھی کر سکتا تھا اپنی بیٹی کوشل دیوی کے ان الفاظ کا جواب راج جیپال دینا ہی چاہتا تھا کہ قوی راج اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا راج جیپال اس کی بیٹی کوشل دیوی بیٹا اند پال اور لشکر کی آگے کھڑے سارے سالار ایک بار پھر بڑے گوھر اور جستجو بڑے انداز میں انفرادی مقابلہ دیکھنے لگے تھے قوی راج جب اپنی تلوار اور ڈھال اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تبجست لگانے کے انداز میں عبداللہ کراتگین پھر آگے بڑھا اور پہلے سے بھی زیادہ تعدادم انداز میں وہ قوی راج پر حملہ آور ہوا قوی راج بلکل سست پڑ چکا تھا ایسا لگتا تھا تھکاور سے چور ہو گیا ہو عبداللہ کراتگین کی اس نے صرف چند ہی وار روکے کہ عبداللہ کراتگین کی تلوار ایسے انداز میں اس پر گری کہ اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی جس وقت عبداللہ کراتگین نے قوی راج کی گردن کاٹی تھی کوشل دیوی نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لئے تھی راجہ جیپال اور اس کے بیٹے اند پال کی گردنیں جھک گئی تھیں اس کے بڑے سالاروں میں سے پیدم گبت بھیم چندر دونوں دکھ برے انداز میں اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ کراتگین نے اپنے گوڑے پر سوار ہونے کے بعد قوی راج کے گوڑے کی باگ پکڑے اور واپس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا کوشل دیوی نے جب اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے تب میدان صاف ہو چکا تھا عبداللہ کراتگین مقابلہ ختم کر کے اپنے لشکر میں واپس جا چکا تھا اس موقع پر دکھ برے انداز میں کوشل دیوی اپنے باپ راجہ جیپال کو مخاطب کر کے کہنے لگی پتا جی مسلمانوں کا تیغزن بڑے آسانی کے ساتھ قوی راج پر غالب آیا ہے میں آپ اور اپنے بھائی اند پال کے سامنے یہ اہد کرتی ہوں ملکہ آپ دونوں کو یہ بچن دیتی ہوں کہ مسلمانوں کا یہ سلار جس نے انفرادی مقابلے میں قوی راج کا کام تمام کیا ہے اسے ایک نہ ایک رول میں اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتاروں گی اور مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی میں مسلمانوں کے اس تیغزن سے قوی راج کا ایسا انتقام لوں گی کہ اس کی آنے والی نسلیں اور پشتیں یاد رکھیں گی کوشل دیوی کے ان الفاظ کا راجہ جیپال نے کوئی جواب نہ دیا بس مسکراتے ہوئے کوشل دیوی کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا اس کے بعد اس نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے کہ قوی راج کے اس انفرادی مقابلے میں مارے جانے سے اس کے لشکریوں کی حصلے یقینا پست ہوئے تھے اور اپنے لشکریوں کی اس قیفیت کو زائل کرنے کے لیے وہ جنگ کی فلفور ابتدا کر دینا چاہتا تھا دوسری طرف عبداللہ قراتگین جب انفرادی مقابلہ جیتنے کے بعد اپنے لشکر کے سامنے کھڑے سلطان محمود غزنوی کے قریب گیا تب سلطان نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی پھر سلطان عبداللہ قراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا قراتگین کے بیٹے تو کیا خوب اپنے مدے مقابل پر کہر کے غلاف سہر کی کرنوں بے سمر کرتی ساتھوں اور سہرائی وسطوں میں ریت کے گروز کی طرح چھا گیا میں تو جیسے درویش خسلت اور تیز اقابی نگاہیں رکھنے والے مجاہد کی عظمت آندیوں اور طوفانوں سے بھیڑ چانے والے تیغزن کی شجاعت اور فنا کی اندی پکار پر لبے کہ کر تاریخ کا سرمایہ بن جانے والے جنگجو کی شجاعت و دلیری اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں سلطان محمود غزنوی کے ان الفاظ پر عبداللہ قراتگین مسکرا دیا قریب جا کر دیمے لہجے میں کہنے لگا سلطان محترم عبداللہ قراتگین نے کچھ نہیں کیا صرف اپنا فرض ادا کیا ہے قسم خداوند وعدہ اللہ شریع کی ایسے ان فرادی مقابلوں میں اگر دشمن مجھے سینکڑوں بار بھی للکارے تو لبائی کہتے ہوئے میدان میں اتروں اور دشمن کی ہر تیغزن کو اپنے خداوند قدس کا نام لے کر ریگتا چلا جاؤں عبداللہ قراتگین کے ان الفاظ پر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا اتنے میں ایک لشکری بھاگتا ہوا آیا اور وہ عبداللہ قراتگین سے مرنے والے کبھی راج کے گھوڑے کو لے کر لشکر کے پیچھے چلا گیا تھا عبداللہ قراتگین سلطان کے پہلوں میں آن کھڑا ہوا اب مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ وسطی حصے میں سلطان تھا سلطان کے ساتھ ایاز کھڑا تھا اور سلطان کے دائیں جانب عبداللہ قراتگین تھا بائیں جانب دوسرا بڑا سلار احمد نیالگین تھا جبکہ لشکر کے بائیں پہلوں کی کمانداری بڑا سلار ارسلان جاذب اور بائیں حصے کی کمانداری عبداللہ تائی کے پاس تھی اس موقع پر سلطان محمود غزنوی نے ایک دگا باری باری عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین پر ڈالی پھر کہنے لگا میرے دونوں عزیز ساتھیوں تم جانتے ہو ہمارے لشکر کے وسطی حصہ اس وقت ہماری کمانداری میں ہے وہ تعداد میں دوسرے حصوں سے زیادہ ہے میں چاہتا ہوں جنگ کی ابتداء راجہ جیپال کی طرف سے ہو اس لیے کہ وہی لشکر لے کر ان علاقوں کی طرف آیا ہے اور پھر اس خطیقزن چونکہ انفرادی مقابلے میں مات کھا گیا ہے لہٰذا وہ خود ہی جنگ کی ابتداء کرے گا صفین درست کرنے سے پہلے لشکر کی اپنے اس وسطی حصے کو جب ہم نے تین جگہ تقسیم کیا تھا تو یاد رکھنا جس وقت جیپال کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو کچھ دیر تک اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن پر ضرب لگائی جائے گی جب میں دیکھوں گا کہ ہمارے لشکر کا وسطی حصہ دشمن کے وسطی حصے پر چھاتا چلا جا رہا ہے تب میں تکبیریں بلند کروں گا میری ان تکبیروں کے جواب میں عبداللہ قرادگین تم اپنے حصے کے لشکر کو للکارتے ہوئے ذرہ دائیں جانب زیادہ زور ڈالنا تمہارے ایسا کرنے سے ارسلان جازب کے قوت ملے گی اور مجھے امید ہے کہ ارسلان جازب دشمن کے بائیں پہلوں کو رگید کر رکھتے گا ایسا ہے احمد نیالگین بائیں طرف کرے گا اور عبداللہ طائعی کے لئے راستہ ہموار کرے گا تاکہ وہ دشمن کے دائیں پہلوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب رہے اور اگر میں نے اس دوران تکبیریں بلند نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وسطی حصہ پورے کا پورا دشمن کے وسطی حصے پر ضربیں لگائے گا تاکہ اسے پسپو ہونے پر مجبور کر دے یہاں تک کہتے کہتے سلطان محمود گرزنوی خاموش ہو گیا اس لئے کہ راجہ جیپال کے لشکر کے اندر اندادوں زنارے بلند ہونے لگے تھے نرسنگیں بجنے لگے تھے اس کے بعد بڑے خوفناک انداز میں تبل بج اٹھے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ راجہ جیپال حملے کی ابتدا کرنے لگا ہے اس کے بعد راجہ جیپال اور اس کے سالاروں نے اپنے لشکر کو درتی پر پھیلتے ظلمتوں کے غبار میں وحشی تماشے کھڑے کرتے موت کی ازدہ بطاب امانگوں کے جنون میں خونخار جلاد کی طرح آگے بڑھایا پھر راجہ جیپال اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلطان کے لشکر پر تلخ حقائی کی صورت زندگی کی رمک چھینتے اندھی بوکی جبلت درد کے بستر سجاتی موت کی چاب اور زندہ رہنے کی جدوجہد چھینتے فنا کے آنچل کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اسی وقت سلطان محمود غزنوی اور اس کے سالاروں نے جوابی کاروائی کی وہ بھی راجہ جیپال کے لشکر پر سنسان فضاؤں میں نزول کرتے عذاب علیم دیدو دل کے وران دریچوں میں تباہی اور بربادی پھیلاتے افکار کی حجوم خزاں کے مرگ خیز علمیے پھیلاتے تقدیر کے محیب جگڑوں اور جسم و روح کی خواہشوں تک کو منجمت کر دینے والی جوش مارتی برفانی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے جو پشاور کے نواح میں دونوں لشکر جوش مارتی تبشو کھولن درد کے ہزاروں گاؤ کھاتی بے قرار عذابوں کی اڑتی گرد دہکتے سورج تلے بربادی کی اندھی کالی گلیاں سجاتی فضا کی بترین تابکاری کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے راجہ جیپال کو یہ بڑا تکبر اور گمند تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تداد چونکہ بہت زیادہ ہے لہذا فتح اور کامرانی اس کے قدم چومیں گی لیکن سلطان نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ ایسے جامبازانہ انداز میں حملے کیے کہ راجہ جیپال ہی نہیں اس کے سالاروں اور لشکریوں تک کو بخلا کر رکھ دیا تھا گو راجہ جیپال کے مقابلے میں سلطان محمود کے لشکر کی تداد بہت کم تھی اس کی باوجود اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی عسکری خنرمندی اپنی جوامردی اور اپنی جرتمندی سے کام لیتے ہوئے راجہ جیپال کو بترین شکست دی اس جنگ کے بارے میں مرغین لکھتے ہیں کہ پشاور کے نواح میں لڑی جانے والی اس جنگ میں چونکہ سلطان محمود غزنوی کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی لہذا اسلامی فاتحہ ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو لوگوں نے غازی کا نام بھی دیا تھا مرغین مزید لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں خود راجہ جیپال اور اس کے پندرہ اشکاس جن میں اس کے بیٹے اور اشتدار بھی تھے گرفتار ہوئے اس کے لشکر کے پانچ ہزار عسکری موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور باقی بدحواس ہو کر پریشانی کی حالت میں اپنی جانے بچانے کے لیے فرار ہوئے مرغین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس مارکے میں بہت سمالو اسباب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا بہت سی دوسری اشجا کے علاوہ سولہ جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتر گئے تھے جن میں ہر مالے کی قیمت جہوریوں کے اندازے کے مطابق ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھی اس شاندار اور عظیم فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی راجہ جیپال اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے پندرہ افراد کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس غزنے کی طرف چلا گیا تھا دوسری طرف راجہ جیپال کا بیٹا اند پال شکست خوردہ لشکر کو لے کر لاہور کی طرف پاگا مر کر پیچھے نہیں دیکھا شاید اس خوف کی تحت کہ اگر اس نے کہیں رکنے کی کوشش کی تو سلطان محمود غزنوی یا اس کے سالاروں میں سے کوئی تعاقب کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا چنانچہ اس نے درائے سندھ کو عبور کیا اور لگاتار خوف و حراس کی صورت میں سفر کرتا ہوا کیا جائے گا لہذا وہ محفوظ ہے اپنے لشکر کو اس نے وہاں رکا تاکہ جو زخمی تھے ان کی دیکھ بال کی جا سکے ان میں کچھ تو سفر کے دوران ہی مر گئے جو بچ پائے درائے چناب کی کنارے ان کی دیکھ بال کی گئی جس وقت لشکر کے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی اند پال درائے چناب کی کنارے آن کھڑا ہوا اس وقت درائے چناب بھرپور انداز میں کناروں تک بہ رہا تھا رادہ جو پال کا بیٹا اند پال کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں درائے چناب کی طرف دیکھتا رہا اتنے میں اس کی ماں رانی پدماوتی دونوں بہنیں کوشل دیوی اور کاشی کماری اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھیں انہیں اپنے قریب آتے دیکھ کر اند پال چونکا تھا اس موقع پر حسین اور خوبصورت کوشی دیول نے عجیب سے انداز میں اپنے بھائی اند پال کو مخاطب کرتے ہوئے دکھ برے انداز میں کہا تھا بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا مسلمانوں کے سلطان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس کی باوجود کیا وجہ ہے کہ شکست ہمارا ہی مقدر بنی اور یہ تیسری شکست ہے جو ہمیں غزنی کے حکمرانوں سے ہوئی اس سے پہلے دو بار ہمیں محمود کی باب سبکتگین کی ہاتھوں ناکامی کموں دیکھنا پڑا اور اب تیسری بار ہمیں شکست سبکتگین محمود کی ہاتھوں ہوئی ہے بھائی آپ جانتے ہیں پیتا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ سبکتگین چونکہ جنگ کا بڑا وسی تجربہ رکھتا تھا لہذا اس کے مقابلے میں ہمیں ناکامیوں کموں دیکھنا پڑا پیتا جی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سبکتگین کا بیٹا محمود چونکہ اپنے باپ جیسا جنگ کا تجربہ نہیں رکھتا لہذا اس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو اسے ہم بترین شکست دیں گے نہ صرف ماضی کی اپنی ناکامی کا انتقام لیں گے بلکہ سبکتگین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں سمجھتی ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تیسری بار بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ شکست ایسی حوزناک ہے جس کے نتیجے میں ہمارا باپ اور ہمارے کچھ بھائی اور سرکردہ عمرابی گرفتار ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا سلطان یقیناً انہیں اپنی ساتھ غزنی لے گیا ہے اب دیکھیں مسلمانوں کی ہاتھوں ہمارے باپ پر کیا گزرتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی جب خاموش ہوئی تب دکھ برے انداز میں اند پال کہنے لگا سمجھ نہیں آئے کہ مسلمانوں کی ہاتھوں ہمیں کیسے اور کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اند پال کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل دیوی غررائے ہوئے انداز میں بول اٹھی بھائی یہ سب کچھ انفرادی مقابلے کی نحوست اور برے شگون کی وجہ سے ہے کوئی راج کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو تیغزن انفرادی مقابلے کے لیے اترا تھا کہ آپ نے اس کا نام جاننے کی کوشش کی ہے اس پر اند پال کہنے لگا کوشل دیوی میری عزیز بہن کوئی راج سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو تیغزن اترا تھا اس کا نام عبداللہ کراتگین ہے میں نے سونا ہے کہ وہ بڑا لاجواب اور نایاب قسم کا تیغزن ہے یہ بات کوئی نام بھی بتاتا تب بھی اس کی کارگزاری سے ثابت ہے اس لیے کہ کوئی راج ہمارے رات میں سب سے امدہ اور بہترین تیغزن خیال کیا جاتا تھا لیکن مسلمانوں کے اس تیغزن عبداللہ کراتگین نے کوئی راج کو بڑی آسانی سے اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ دی اند پال کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل دیوی بول اٹھی بھائی یہ اسی عبداللہ کراتگین کے نحسط اور برے شگون کا نتیجہ ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس نے جو انفرادی مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے تو ویراج کی گردن کاٹی تو اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لشکر کی حوصلے پست ہو گئے تھے یہی پستگی ہماری شکست اور ذلت کا سبب بن گئی ایک لمحہ کوشل دیوی دم لینے کے لیے رکی پھر دوبارہ اس نے اند پال کو مخاطب کیا بھائی یہ جس تیغزان کا نام آپ نے عبداللہ کراتگین بتایا ہے کیا یہ مسلمانوں کے سلطان کے لشکر میں یہاں تک کہتے کہتے کوشل دیوی کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کے بھائی اند پال اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا یہ عبداللہ کراتگین مسلمانوں کے سلطان محمود کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اند پال جب رکا تب اس کی ماں رانی پر دمافتی اند پال کوشل دیوی اور کاشی کماری تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی ہمیں یہاں دریا کے کنارے نہیں کھڑا ہونا چاہیے لوگ زخمیوں کی ریکبال کر رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تو ان کی نگرانی تو کر سکتے ہیں کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا پھر وہ دریا کے کنارے سے ہٹ کر لشکر گاہ کی طرف جا رہے تھے اند پال نے اپنے اس شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ایک دن اور ایک رات دریا چناب کے کنارے قیام کیا اس کے بعد وہ اپنے اس بچے کچے لشکر کو لے کر لہور کی طرف کوچھ کر گیا تھا غزنی میں اسیری کے دوران سلطان محمود غزنوی نے راجہ جیپال سے پوچھا کہ تم نے کیوں ہم کو بار بار دکھ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس پر جیپال جواب دیتے ہوئے کہنے لگا اس مرتبہ میری خطہ معاف کی جائے اور مجھ کو چھوڑ دیا جائے میں اب نازیست فرمابرداری سے انحراف نہیں کروں گا آپ کمتی اور فرمابردار بند کر رہوں گا اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھ کر آپ کی جانب سے حکومت کروں گا اور سلانہ خراج بلا عذر بیجتا رہوں گا مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے انتہائی شرافت سے کام لیتے ہوئے راجہ جیپال کی اس گزارش اور استعداد کو قبول کر لیا اور اسے رہا کر کے غزنی سے لاہور کی طرف روانہ کر دیا اس طرح راجہ جیپال تقریباً آٹھ مہینے تک سلطان محمود غزنوی کے اسیر کی حیثیت سے غزنی شہر میں رہا اس کی غیر موجود کی میں لاہور میں اس کا بیٹا اند پال جو مارکہ جنگ سے فرار ہو کر اپنی جان سلامت لے آیا تھا اس کے علاقوں کا بندوبست کرتا رہا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں سوچنے اور گوھر کرنے کا مقام یہ ہے کہ راجہ جیپال تیسری مرتبہ سلطنت غزنوی پر حملہ آور ہوا اور غزنی کی مملکت کے کچھ حصوں کے لوگوں کو باقی بنا کر اپنے ساتھ شامل کیا اور اس کے بابجور سلطان محمود کی مٹیبر سپاہ سے شکست کا کر دوسری مرتبہ گرفتار ہوا جبکہ سلطان محمود غزنوی کی یہ حالت تھی کہ اس نے ابھی تک درائے سندھ کی اس طرف قدم نہیں رکھا تھا جبکہ غیر مسلم مورخین اس لڑائی کو سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر تیسر حملہ قرار دیتے ہیں خصوصیت کے ساتھ مسٹر مارسڈن جے سی ایلن اور مسٹر ہنٹر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرجان ملکم بھی یک زبان ہو کر یہ لکھ دیتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہندووں کو زبردستی مسلمان بنانے اور ہندوستان کی دولت سمیٹ کر غزنی لے جانے کے لیے بلاوجہ بیچارے ہندووں پر حملے کرتا رہا اور وہ ہندووں کا بلا سبب قتل کرنا سواب کا کام سمجھتا تھا اسی مارسڈن نے اپنی طرف سے محمود کے اس فرضی حملے کا ایک سبب یہ بھی تصنیف کر دیا ہے اور لکھتا ہے سلطان محمود غزنوی ابھی بچہ ہی تھا کہ اس نے اکثر اوقات گرام بہا مالو منال سے لدی ہوئی اونٹوں کی لمبی لمبی کٹاریں اپنے باپ کے ملک سے پار ہوتی دیکھی تھی وہ صداگروں سے باتشیت کیا کرتا تھا جو بڑے بڑے شہروں اور پراز دولت منوں کا حال سناتے تھے اس پر وہ کہتا کہ جب میں بڑا ہو کر بادشاہ بدوں گا تو ہند کے راجاؤں کے ساتھ لڑوں گا اور ان سے سارا سونا چاندی اور قیمتی مالو اشباب چین کر غزنی لے آنگا اسی طرح کا ایک اور غیر مسلم مورخ سلطان کے متعلق لکھتا ہے سلطان محمود کا ہند کی دولت پر تو دانت ہی تھا مگر ساتھ یہ بھی عرضو تھی کہ بڑے بڑے بانکے راجپوتنوں کو تلوار کے زور سے مسلمان کریں ایک اور غیر مسلم مورخ جیسی اعلن لکھتا ہے محمود لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے شہروں کو برباد کر دیتا تھا جو مسلمان ہونے سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا اس نے شہروں کو برباد کیا مندروں کو گرا دیا متبرک برہمنوں کو جن کی ہندو عزت کرتے تھے قتل کر ڈالا گاؤں اور قسموں کو اجار دیا اختاغلوں کے کھیتوں کو جلا کر خاک کر دیا خوش و خورم گھروں کو ماتم قدہ بنا دیا راجہ جیپال والی لہور نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سخت کوشش کی سلطان محمود ایک جرزار لشکت لے کر کوہستانی علاقوں سے گزرتا ہوا ہندوستان کے میدانوں پر حملہ آور ہوا شہر پشاور کے نزدیک اپنے ڈیرے ڈال دئیے راجہ جیپال راجپور سوار پیدل اور بہت سے ہاتھی لے کر حملہ ور فوج کو پسپا کرنے کے لیے آگے پڑا گمسان کی لڑائی ہونے لگی مسلمان لشکریوں نے تلوار سے ہاتھیوں کی سونٹیں کٹ ڈالی اور نیزوں سے ان کی ٹانگیں زخمی کر دیں مسلمانوں نے مذہب کے جوش میں متاثر ہو کر ہندووں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی فوج تتر بیتر ہو کر بھاگ گئی محمود کے لشکری راجہ جیپال کو رسیوں سے باندھ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور نیز انہوں نے بہت سے ہندووں کو قید کر لیا کچھ قیدیوں کے ہاتھ ان کی کمر سے باندھ دئیے بعض کو ان کے کان پکڑ کر اور بعض کو گردن پر تھپڑ مارتے ہوئے لے چلے اس کے علاوہ مسٹر میلکم جسے بڑا سنجیدہ مزاج مورخ خیال کیا جاتا ہے وہ بھی انہی کی طرح مسلمان دشمنی پر اترتا ہے اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے مسلم دشمنی میں محمود کے سر پر تھوپہ تھا مسٹر میلکم نے وہی کچھ محمود کے بجائے اس کے باپ سبکتگین کے سر پر لاد دیا وہ سلطان سبکتگین کے مطلق لکھتا ہے اس نے ہندوستان پر اس لئے حملہ کیا تھا کہ ہندوستان کی دولت کا حال وہ سن چکا تھا اور لوٹ کی چاٹ اسے بے ڈب لگی تھی اور علاوہ اس کے بڑی غرض یہ تھی کہ بدپرستوں کے دین اور مذہب کو خاک بھی ملا دے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو اجالے چنانچہ اس نے پہلے پہل جیپال کو شکست فواش دی جو ان دنوں شمال یہند کراجہ تھا پنجاب پر قبضہ کیا اور پنجاب کو لوٹا خسوٹا اور دوسری مہم میں پہلی مہم کی بنسبت بڑی کامیابی حاصل ہوئی یعنی ہندوستان کے راجہ پر بڑے مارکے میں غالب آیا